سولن کے کمار ہٹی میں دیر رات پہاڑ کا ملوہ اچانک دیوار توڑ کر ہوتل میں گھز گیا جس کے جلتے ہوتل کو کافی نقصان پہنچا ہے گنیمت یہ رہی کہ جس کمرے میں ملوہ گرہ وہاں اس سمیں کوئی موجود نہیں تھا لگتار تیج بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی بڑے پتھر گرنے کی سنبھاونا جتائی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہوتل میں کام کر رہے کرمچاری جان دعو پہ رکھ کر ہوتل میں اپنی سیوائیں دینے کو مجبور تھے ملی جانکاری کے انصار ہوتل کے ساتھ لگتے پہاڑ کو کاٹ کر شاپنگ کمپلیکس بنایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے پہاڑ کی کٹنگ کی گئی پہاڑ کو کاٹنے سے پتھر اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں اور بارش ہونے کی وجہ سے اب پتھر گر بھی رہے ہیں اب ان پتھروں کو ویبستت کرنے پر بھی پریاس کیا جا رہا ہے ہوتل کے کرمچاری نے بتائی کہ وہ دیر رات کے سمیں کھانا بنا رہے تھے کہ اچانک ایک بڑے دھماکی کی آواز آئی اور جب باہر نکل کر دیکھا تو سب سے نچلی منجل میں پہاڑ سے پتھر ٹوٹ کر آفیس کے اندر گھز گئے ہیں جس سے ہوتل کو کافی نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ ساتھ لگتے پلوٹ میں کھدائی کے چلتے یہ ساری گھٹنا گھٹی ہے اس ٹائم میں ہم اندر کھانا بنا رہے تھے روٹی بنا رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے یہ جو ہے پورا پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے کھسکے پورا آگیا ہے اور پروپٹی بھی اس نے کافی نقصان دیا ہے ہمیں اس پروپٹی میں کافی خطرہ ہو سکتا ہے جب تک یہ کام ان کا چل رہا ہے تو ہمیں اسے خطرہ ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کام کو اگر رکا جائے یا پھر ان کو کیا جائے بھی کہ اگر ہمیں کلیم پورا چاہیے اگر کسی ورکر کو یہاں پر کچھ ہوتا ہے ان کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی وجہ یہ جو کام کرنے والے یہاں کے بندے ہیں وہ رہیں گے سرین اچھلی یہ پچھے ان کا جو اوپر جو گھر ہے انہوں نے باتروم بنیا تھا یہ باتروم ان کا جو ہے پوری کسی ٹوٹ چکا ہے یہاں کے گاؤں میں خود بھی پریشان ہوئے ہیں یہ رات کو آئے یہاں پر اتنے رات کو رات بار پریشان رہے ہیں کی پورا چکا ہے ان کو اپنے مکان کا خطر ہے کہ یہ مکان کبھی بھی کسی ٹائم گر سکتا ہے اتنی بارش ہونے کے لئے سے بھی تھوڑا ان کے جو پھر بھی نے کام چلا رہے ہیں انہوں نے اس سیٹ سے کام چھے رکھا ہے تو یہ ایک illegal issue ہے یہ کین یہ ایسا نہیں ہونا چاہی ہے اب پروپٹ کے سامنے کام کر رہے ہیں کہ دیکھو کسی حساب سے کام چھتا ہے ابھی بھی چانسز ہے سر کیونکی بارش اتنی ہو رہی ہے تو بھی چانسز ہے اور مشین چل رہی ہے تو اس کی وائیبریشن سے اپنی باتیں گریں گے گریں گے اور ابھی بھی ہماری جان کو خطرہ بھی میں کچھ نہیں کہا سکتے کب جیسے یہ گر سکتا ہے در ہے اور ہم بھی اپنے رسک پر کام کر رہے ہیں کیوں ہمیں پتہ نہیں کب جیسے کیا ہو جائے ابھی پیچھے سرنڈر پڑے ہیں ہمارے گودام کے سرنڈر پڑے ہیں سرنڈر پڑے ہیں اوپر سے پورا آ جائے پتھر تو ہم کیا کریں گے اپنی جان کو ہم کیسے بچائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو کیا ہو رہا ابھی ان کو پتہ ہے کہ ان کی مشین وائیبریٹ کر رہی ہے مشین وائیبریٹ کرنے سے وہ ابھی اسی بات ہے ابھی دیکھتے ہیں ایک گھنٹے بعد یہ شاید پورا نیچے آ سکتا ہے تو کوئی چانسز نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے ہم نہیں بچیں گے اندر اتنا فرق پڑے ہیں اس پر اتنا ڈیمیج ہوئے جس طرح کیسے بجی ہے اب دیکھو نا فلوروں سے سارے سے پانی گونی آ رہے اتنا وہ ٹوٹ چکا ہے نیچے سب کو ہوا ہے ہوتل کے مالک وشال نے بتایا کہ پلاوٹ کی کٹنگ کی وجہ سے سارا پہاڑ ہل چکا ہے جس کی وجہ سے رات کو پتھر پہاڑ سے ٹوٹ کر ان کے ہوتل میں آگو سے ہوتل آفیس کو نقصان پہنچا ہے انہوں نے بتایا کہ اس گھٹنا کے بعد ہوتل کو بھی کھالی کروا دیا گیا ہے اور کسی بھی روم کی سیوائیں نہیں دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں دھورا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہوتل بھون کو نقصان پہنچا ہے اور دوسری طرف ویب سائی بھی چوپٹ ہو گیا ہے اس کی شکایت انہوں نے جلہ پرشاشن کو بھی کی ہے سیوئے گھٹنا رات کی ہے کل رات کی رام دس گیارہ بجے کے بعد کی ہی میں کو آواز آئی پہاڑ گرنے کی تو ہم میں نے سارے سٹاف کو پروپٹی سے بھاگ نکالا اس ٹیپ پہ کسی بھی گیسٹ کا چیک ہے نہیں تھا نہ کوئی گیسٹ ہوتیل کے اندر موجود تھا گھٹنا کے لگ بھگ کم کم بیس یا پچیس منٹ بعد ہم نے آفیس کو چیک کیا جو پورا ہی ڈیمیج تھا اس کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی دیوار چلی گیا ہے پلس ہماری دونوں بالکنیاں جا چکی ہے اس نقصان سے تو کافی بھاری نقصان ہے ہمارے لیے اس پہاڑ کے گرنے کا میں یہ قرارن مانتا ہوں ڈیو ٹوٹ کنسٹیکشن ایس ویل بکوز جب سپاڑ کی کنسٹیکشن چل رہی تھی تو کنسٹیکشن کے دورا ان لوگوں نے کافی مشین اس راستے پر چڑھاکے کہ یہاں سے بھی پاڑ کو چھیڑ چھاڑ کری اس سے بھی پروپرٹی کو کافی نقصان ہو ہا یہ تو کمپلیٹی ریسک ہے ہم تو گیسٹ کو روم بھی نہیں لگائیں گے نیکسٹ فیو ریس تک بکوز ان کے لیے بہت بڑی ہمارے ان کی سیفٹی بھی ہمارے لئے بہت بڑی چیز ہے تو یہ کافی بڑا نقصان ہے دو تین دن نہ کمانا اور پروپرٹی کو بھی ایسی چیز پہ رکھنا جہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے میرے فادر سے ہی میری بات رہی تھی لاشت نائٹ کیونکہ یہ سب پچھ لیٹ ہوا تو انہوں نے بولا مارننگ میں اس چیز کے رگارڈنگ کوئی ایکشن نہیں ہے کیونکہ کافی بڑا لارس ہے اور ابھی بھی دیکھیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی اس میں پتھر گیا اور اب تو ایزی ہے کہ یہاں پہ جگرنے کی زیادہ چانس ہے کیونکہ یہاں سے کھل چکا ہوئی اور یہ بیس ہے پروپرٹی کا اگر بیس کو بھی تھوڑا ایڈجسمنٹ انہوں پر نیچے ہلا پوری پروپرٹی کو لیپس ہو چکتی ہے اچھلے تین مہینے سے میں یہاں پہ ہوں تو ایک دو دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا ڈریلنگ بھی ہوئی تھی جسے پروپرٹی پر ویبریشن نہیں گیس بھی ڈسٹرپ رہے ہیں لیکن کونٹیوزلی چلتے رہتی ہے پانچ چھ بج تک شام تک تو اس سے کافی فرق ہمیں بھی ہوا ہے ویبریشن میں جو ہماری دنگی میں بھی درارہ رکھے آپ دے سکتے ہیں یہ ویبریشن سے ہوا ہے جب سے کنسٹرکشن چل رہی ہے کتنی بار بھی ہم نے بولا ہے کہ تھوڑا سا اس کو آپ نورملی رکھیں لیکن کسی نے دھیانی دیا بلکہ دو تین دن پہلے بھی ہم نے منع کر رہا کہ اس کو مشین کو آل در وی یہاں پہ چڑھا کے آپ اس کو مت چھیڑو پارک وہی سے کنسٹرکشن کرو میرے فادر بھی ایکچلی ڈسکرز کر کے گئے ان کو منع کر کے گئے لیکن ان کے بعد بھی انہوں نے کل بھی دوبارہ مشین چلائی ہے پلوٹ کی کٹنگ کر رہے سورج نے بتایا کہ وہ پلوٹ کو بنانے کے لیے کٹنگ کروا رہے تھے لیکن تیج بارش کے چلتے پہاڑ سے اچانک ملبہ گر گیا جس کی وجہ سے ساتھ لگتے ہوتل کو کشتی پہنچی ہے اور ابھی بھی پتھر گر سکتے ہیں ہوتل کو اور زیادہ کشتی نہ پہنچے اس کے لیے آوشک قدم بھی اٹھائے جائیں گے سری یہ تقریباً شام کو نو ساڑھے نو بجے شروع ہو گیا تھا اور تقریباً ساڑھے دس کے بجے جو مین لینڈ سلیڈ ہوا ساڑھے دس کے آس پاس ہوا ہے اور سر جو ہماری کوشش ہے اس کو روکنے کے لیے انفاکٹ لینڈ سلیڈ کو تو ہم نہیں روک سکتے بر جو ہماری پرائیمری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہوتل کو یا کسی بھی جان مال کو کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے ہم ڈگنگ کر کے صورت اپ پورٹھولز کر رہے ہیں تاکہ جو بھی پتھر ہے وہ جو رول ڈاؤن ہوگے روڈ کی طرف یا ہوتل کی طرف نہ ہے سر پچھلے کچھ دینوں سے لگاتار بارش ہے تو کہنا کہیں جو واتر ہے وہ سیپن ہوگیا اس لینڈ کے اندر کیونکہ ہم پلوڈ کی تیاری کے لیے کافی ڈائم سے ڈگنگ کر رہے تھے اس کی تو کہنا کہیں واتر سیپن مین ریزن رہا ہے اس کا جو crackings تھی اس میں جو واتر سیپن ہوگا مین ریزن ہے لینڈ سیڈ کا